مرشک نیوز بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر سبائی راہنما حاجی میر نور اللہ لہرینی بلوچستان سبائی اسمبلی کے نشستوں میں اضافے کا آئینی ترمیمی بل ایوان بالا سینٹ سے متفقہ طور پر منظور ہونے پر بلوچستان کے عوام کو مبارک بات دی سبائی سیکریٹری جنگلات اور کمیشنر نصیر آباد جویین نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاہدہ افتتاح کر دیا دیرہ مراجمالی کمیشنر نصیر آباد آبت سلیم قریش نے کہا ہے کہ دیرہ مراجمالی تاچھتر قرار روچ کی تعمیر کے بعد علاقے میں انقلابی تبدیلیاں سامنے آئیں ہیں وائٹل ویلپر پاؤنڈیشن کے زیرے احتمام تھانہ موڑ ڈاریاں والا پر واٹر فلٹریشن پلانچ کا افتتاح کر دیا گیا مختصر مگر پور وقار افتتاحی تقریب میں چوتری کاشف سنہ نے اپنے دستے مبارک سے واٹر فلٹریشن پلانچ کا باقاہدہ افتتاح کیا مونسون موسم میں ہرنائی پنجاب شہرہ پر ٹرافک میں خلل اید الازحہ قریب آتے ہی دارے والا کی سڑکیں ناجائز تجاوزات کے باعث بند ہو چکی ہیں دکاندار روچ کی حدود میں دکانداری سجا کر بیٹھ گئے ہیں جبکہ رہی سہی قصر رکشوں ریڈیوں اور ٹھیلوں نے نکال دی ہے کسٹمز کوئٹا کی کاروائی کسٹمز کوئٹا نے کلیکٹر ارفان جاوید کے چارج سنبھالنے کے ساتھ اپنی انٹی سمگلنگ کاروائیاں مزید تیز کر دی کرونا کو دھو ڈالو سابون سے ہاتھ دھویں خانسنے یا چھیکنے کے دوران ناک اور مو کو ٹیشو یا کسی کپڑے سے ڈھاپ کر رکھیں دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں ریش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں کیونکہ احتیاط میں ہی ہے حیات عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیر داخلہ بلوچستان میرزیا لانگو نے کہا ہے کہ چمن بارڈر پر بیروزگار ہونے والے افراد کو نویز میں بھرتی کرنے کے لیے جامعہ پلان تشکیل دیا جا رہا ہے حکومت مہنت کشوں کو ریلیف اور متبادل روزگار فراہم کرنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کر رہی ہے یہ بات انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہی وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے کہا کہ حکومت بلوچستان کو چمن بارڈر کی بندے سے متاثر ہونے والے افراد کی تکلیف کا احساس ہے جسے مدنظر رکھتے ہوئے حکومت ان مہنت کشوں کو بائزت متبادل روزگار فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ چمن بارڈر پر بیروزگار ہونے والے مہنت کشوں کو لیویز میں بھرتی کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا جا رہا ہے اس منصوبے کو جلد ہی حتمی شکل دینے کے لیے پیش کیا جائے گا میرزیا لانگو نے کہا کہ حکومت کو صوبے کی عوام کی تکلیف کا بہت خوبی احساس ہے کچھ معاملات اگرچہ وفاق سے بھی منسلک ہیں لیکن صوبائی حکومت بلوچستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو اقدامات کر رہی ہے مہنت کشوں کی کفالت کے حوالے سے حکومت سنجیدہ ہے جلد ہی انہیں اچھی خبر دے کر ان کی پریشانی کو ختم کیا جائے گا پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کریں صوبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو کو خیبر پختون خواہ میں آن لائن ایف آئی آر کے جدید سسٹم منصوبے کے بارے میں بریفنگ سیکریٹری سائنس اٹھ ٹیکنالوجی پشاور افتخار خان ایم جی آئی ٹی بورڈ پشاور شہباز خان کی تفصیلی بریفنگ منصوبے کی نگرانی کے لیے دی آئی ٹی رینک کے آفیسر کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ اس پروجیک کے لیے کنٹرول روم سینٹر پولیس آفیس پشاور میں قائم کیا گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے طریقہ کار کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ عوام کے طرف سے سب سے پہلے کنٹرول روم میں تحریری شکایت محصول ہوتی ہے جس کے بعد وہ شکایت متعلقہ تھانے کو بھیجوائی جاتی ہے تھانے میں ابتدائی تفتیش کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ شکایت کو ایف آئی آر میں تبدیل کیا جائے یا نہیں کیونکہ پولیس افسران کے بطابق کئی ایسی شکایات ہوتی ہیں جس میں ایف آئی آر درج کرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی پروجیکٹ کے اجراہ کا بنیادی مقصد عبام کو ان کی دہلیز پر سہولت دینا اور پولیس نظام میں بہتری لانا ہے صوبے کے کسی بتانے میں کوئی بھی شخص بغیر کسی خوف و خطرے کے کسی کے خلاف آن لائن رپورٹ درج کرا سکتا ہے صوبائی سیکریٹری جنگلات بلوچستان سعید احمد جمالی کی سربراہی میں نصیر آباد میں بھی شجرکاری مہم کے حوالے سے علاقے کے ذمہ داروں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ایک روزہ شراکتی ورکشاپ سرکٹ ہاؤس جیرہ مراد جمالی میں منقض ہوئی ورکشاپ کے دوران صوبائی سیکریٹری جنگلات بلوچستان سعید احمد جمالی کمیشنر عابد سلیم قریشی نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاہ کیا اس موقع پر سابق وزیر میر عبدالغفور لہری میر غلام نبی عمرانی میر اسون یا جمالی نے پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ دیا ڈاکٹر سعید احمد جمالی نے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام ذمہ داروں سے بھرپور تابن کی امید ہے نصیر آباد گرین بیلٹ کی حیثیت تو رکھتا ہے مگر شجرکاری کر کے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے بلوچستان بھر میں شجرکاری مہم کے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ پودے نرسریوں میں لگا دیا جا چکے ہیں جبکہ بچ بچا کر کے ایک کروڑ پودے بلوچستان بھر میں لگایا جائیں گے جن میں نصیر آباد جویین بھی شامل ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر صوبائی راہنما حاجی میر نور اللہ لہری نے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے نشستوں میں اضافے کا آئینی ترمیمی بل ایوان بالا سینئر سے متفقہ طور پر منظور ہونے پر بلوچستان کے عوام کو مبارک بات دی میر نور اللہ لہری نے بلوچستان کی عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اب صوبائی نشستیں 63 سے بڑھ کر 80 تعداد ہونے سے صوبے کے مختلف علاقوں کی موسر انداز میں نمائندگی یقینی ہو گئی ہے جبکہ اس کے باعث بلوچستان مزید ترقی اور خوشحالی کے جانب گامزن ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا حاجی میر نور اللہ لہری نے کہا کہ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان اور بی اے پی کے سینئرز منظور احمد کاکڑ نصیب اللہ بازعی اور احمد خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے صوبے کے عوام کی حقیقی معنوں میں اپنی نمائندگی کو یقینی بناتے ہوئے صوبائی سمڈی کی نشستوں میں اضافہ کرنے کا بل سینٹ میں پیش کر کے عوام کی حقیقی پاچی ہونے کا ثبوت دیا ہے دیرہ مراد جمالی کمیشنر نصیر آباد عابد سلیم قریشی نے کہا ہے کہ دیرہ مراد جمالی تا چھتر قرار روج کی تعمیر کے بعد علاقے میں انقلابی تبدیلیاں سامنے آئیں گی عوامی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ صوبائی حکومت تمام وسائل گروہ کار لارہی ہے پانچ سو میلین کے قاتیر رقم سے انہیں پینسٹ تا چھتر قرار روج کی تعمیر عوام کے این امنگوں کے مطابق جاری ہے کام کی شفافیت پر انتظامیاں نے کڑی نظریں مذکور کر رکھی ہیں صاف اور شفاف کام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا روجستان کے قدیمی اور پسماندہ علاقے چھتر میں صحت پینے کے ساتھ پانی کی پراہمی دیگر ضروریات زندگی پر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں چھتر کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دینے کے لیے صوبائی حکومت کو سفارش ارسال کر دی جائے گی تاکہ مزید عوامی خدمات جاری رکھی رہا سکیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے نصیر آباد کے قدیمی علاقے تحصیل چھتر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں صوبائی حکومت کے جانب سے جاری ترقیاتی سکیمات کے جائزے کے موقع پر باتچیت کرتے ہوئے کیا ان کے ہمراہ دیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر ایکسین بی اینڈ آر ون ارسلا خان رند ایکسین پی ایچ ای حفیظ الرحمن حاشمی کمیشنر کے پوکل پرسن امداد علی عبدو ایسڈیوز احمد دین حاشمی نادر علی پہنور چھیکے دار امداد حسین تالپور سب انجینئر اصغر علی اور دیگر موجود تھے اسسسٹن کمیشنر علی محمد حامبی سید محمد شاہ نے استقبال کیا ایکسین بی اینڈ آر ارسلا خان رند نے انہیں این نے پیسر تا چھتر روج کے کام کے مطالق تفصیل سے اگاہی دی بعد ازا کمیشنر نصیر آباد نے چھتر میں اربن ڈیویلپمنٹ کی زیر تعمیر آر ایچ سی اور واتر سپلائی سکیم کے کام کا بھی معاینہ کیا سمارک اپر ٹاؤن پلینر کاشف انور اور سب انجینئر امتیاز نے کمیشنر نصیر آباد کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پچاس ملین کے لاغت سے ایچ آر سی سینٹر کو ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی رہائش گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں جبکہ اٹھتر لاکھ روپے کے خطیر رقم سے واتر سپلائی سکیم تعمیر کی جا رہی ہے جس پر سولر سسٹم لصب کیے جائیں گے خبر شامل کرتے ہیں ڈارے والا سے نمائندہ مشرق گولا مجتبہ کمبو کے مطابق اید الازحا قریب آتے ہی ڈارے والا کی سڑکیں ناجائز تجاوزات کے باعث بند ہو چکی ہیں دکاندار روڈز کی حدود میں دکانداری سجا کر بیٹھ گئے ہیں جبکہ رہی سہی قصر رکشوں ریڈیوں اور ٹھیلوں نے نکال دی ہے ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے کشادہ سڑک سکڑ کر تنگ گلیوں کے مناظر پیش کر رہی ہیں ڈارے والا کے شہریوں نے سٹی پریس کلپ ڈارے والا سے بات کرتے ہوئے ڈارے والا ٹاؤن کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈارے والا میں بڑے پیمانے پر انٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا جائے اور سڑکوں کو ناجائز تجاوزات سے پاک کیا جائے تاکہ شہریوں کو اس عذیتناک صورتحال سے چھٹکارہ حاصل ہو نمائندہ مشرق غلام مجتبہ کمبو کے مطابق وائٹل ویلپیر فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام تھانہ موڑ ڈارے والا پر واتر فلٹریشن پلانچ کا افتتاح کر دیا گیا مختصر مگر پور وقار افتتاحی تقریب میں چوتری کاشف سنہ نے اپنے دستے مبارک سے واتر فلٹریشن پلانچ کا بقاعدہ افتتاح کیا جبکہ المشہور روحانی شخصیت پنڈ والے پیر باوہ جی نے دعائے خیر کی افتتاحی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے شرکہ کے لیے پرتکلف اشائیے کا بھی احتمام کیا گیا تھا اس موقع پر چوتری کاشف سنہ نے سٹی پریس کلپ ڈارے والا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وائٹل ویل فیر فاؤنڈیشن علاقہ بھر میں خدمت خلق کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ہزاروں شہری مستفید ہوں گے چلتے ہیں ہر نائی جہاں ریپورٹر کے مطابق مونسون موسم میں ہر نائی پنجاب شہرہ پر ٹرافک میں خلل تفصیلات کے مطابق مونسون میں زلے کی معیشت میں ریڑ کی حرجی کی حیثیت رکھنے والی شہرہ پر دو مقامات پر خطرناک ندی نالک پر پل نہ ہونے سے سلابی ریلوں کے باعث گھنٹوں ٹرافک کے روانی میں خلل پڑتا ہے جس سے نہ صرف سفر کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ پنجاب اور دیگر صوبوں کو کوئلے اور سبزیاں لے جانے میں مشکلات اور پریشانی کے ساتھ ساتھ وقت پر نہ پہنچنے سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے لہٰذا پانچ میل اور آٹھ میل ندی پر پلوں کی تعمیر کی جائے بلالترین مشرک نیوز ہر نائی انڈی سماگلنگ کی کاروائیاں مزید تیز اسی دران ولیلی کے مقام پر ایک بار پھر پچھلے دنوں کی طرح ایک ہینو ٹرک کے خفیہ خانوں سے تلاشی کے دران چیاسٹ سو ہزار کلو گرام چھالیا پانچ سو کلو گرام گرومائٹ کی سماگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی متعلقہ چھالیا گرومائٹ کی آر میں سماگل کیا جا رہا تھا اسی طرح لکپاس کے مقام پر ایک ٹرک سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی سگرج برامت ٹرک کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ان دنوں کاروائیوں کے دوران پکڑے گئے سامان بما گاڑیوں کی قیمت ایک اندازے کے مطابق دو کروڑ روپے بنتی ہے ایڈیشنل کلیکٹر یاسر کلوڑ ڈیپٹی کلیکٹر اکبر جان اور سپریٹینڈنٹ خوشید حسنی اسلام خان انسپیکٹرز اسون یار خان اور احمد نواز زہری نے حصہ لیا چیف کلیکٹر سیف الدین اور کلیکٹر ارفان جاوید نے سٹاف کی کاروائی کو مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز